بسم اللہ الرحیم ادرک لسن لے لیے اور ایک ٹماٹر لے لیے میں نے اور تین جہ سبس ملچے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں نہ رہیں گی چلے ریسپکٹر چلتے ہیں ایک کلو میں نے کیما لے لیا ہے اسے میں نے کیما کر لیا اس کا ٹھیک ہے ایک کلو ہے یہ بھی چلے اب بناتے ہیں ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر جو ہے اب میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو ہلکا سا جو ہے وہ فرائی کرنے ہیں ایک منٹ تک میں فرائی کروں گی اسے آئل میں کلر نہیں دینا بس زرہ سے اسے سوفٹ کرنا ہے یہ اچھا سا جو ہے اس کا ایک مسالہ بنے گا اس کے بعد اس میں جو ہے میں ٹماٹر ایٹ کروں گی سوفٹ ہونا شروع ہو گیا ایک منٹ میں نے اسے فرائی کیا دیکھیں سوفٹ ہو گیا پیاز اب اس کے اندر جو ہے ٹماٹر ایٹ کر دوں گی اب اسے بھی ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ جو ہے پیاز ہمارا سوفٹ ہو گیا تاب ٹماٹر بھی مارے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں سوکا دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر یہ سب چیزیں میں ڈالوں گی نمک آپ ہس پہ ذائقہ ڈالیے گا باقی سائی چیزیں میں نے ون ٹیبل سپون ڈالی ہے اچھی طرح مکس کر لوں گی چاہیے تھے تھوڑا سا پانی اب اس میں ایٹ کیجئے گا تاکہ جو ہے ذرا سا اچھا سا ہمارا جو ہے یہ مسالہ سا ریڈی ہو جائے نیچے نہ لگے مارا اب اس ٹائم پر ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے دونوں جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے ادرک کا پیسٹ بھی اور لسن کا بھی اچھی طرح اب جو ہے میں نے پھر مکس کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے اب اس میں میں کیمہ ڈال دوں گی کیمہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح جو ہے اسے میں نے مکس کرنا ہے فلیم آپ نے جو ہے سلو ہی رکھنی ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ تک میں نے اسے بھونے کیمہ کو یہ دیکھیں اس نے پانی اپنا خود ہی چھوڑ دیا پانی آپ بلکل ایٹ نہ کیجئے گا کیمہ ہمارے جو ہے ریڈی ہو گئے پچیس منٹ لگے ہیں دس سے پچیس منٹ لگے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہو گئے کیمہ یعنی کالی مرچ اور گرم مسالے اس میں ایٹ کی ہے دوسری طرف کریلے بھی میں نے کٹ لگا کے بیچ نکال کے ساف کر کے رکھے مئے ہیں اب اس کے اندر جو ہے یہ کیمہ میں وہ کروں گے کریلوں کے اندر اور دھاگے سے جو ہے ہجھے اس لائے رڈت فرائی بند کر دیا دیکھیں سارے کریلوں کو ہوں میں نے اچھا جیسے نہیں کر دیا сᡜ ہوں لائٹ براؤن سا تاکہ کچھے نہ رہ جائے یہ دیکھیں اب لائٹ سا براؤن گولڈن کلر ہو گئے بس اتنا سا ہم نے اسے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ باری فائنل لک ہے اس کی کریلے اتنا آپ نے اس کے براؤن کلر دینا ہے زیادہ کلر نہیں دینا اسے اس کے بعد کیما بھی ہمارا ریڈی ہے این پہ کالی مچ و گرم مسالہ میں ڈالا تھا سب بس مرچ بھی میں نے ڈال دی تھی اب اس کے اندر جو ہے میں کیما ڈال دوں گی پانچ سے دس منٹ تک اسے دم دینا ہے تھوڑا سا آپ نے اسے پانی ایسے چھڑک دینا ہے تھوڑا سا تاکہ پانچ منٹ تک دو ہے دم دے لیں ٹھیک ہے پانچ منٹ تھوڑا سا پانی میں اوپر کریلے رکھتی ہے میں نے دیکھیں یہ دھنیا ڈال دی اور سبزمچ ڈال دی ہیں یہ ماری فائنل لک ہے زور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اور بتائیے گا کیسے بنے دیں اللہ حافظ